پیارے بچوں سنو دین کیسے ملا کیسے اللہ کے پیاروں نے غم سہا اہل بابل نے حضرت براہیم پر حق پہ چلنا کیا سخت کچھ اس قدر حکم ربی سے ہجرت وہ کرنے لگے اپنا کمبا لیے وہ حیرانہ گئے پھر وہی سلسلہ حق کی تبلیغ کا بطگری کے نگر میں دوبارہ بڑھا آپ نے ان کو سمجھا یا دین حنیف پر دماغ ان کے لاغر تھے اور بس نحیف پھر سے شیطان کے حامی بدکنے لگے اور نبی کو پریشان کرنے لگے پھر سے حکمہ یا ہجرت کی آئی گھڑی اور فلسطین کی آپ نے راہ لی لوت اور سارا ہجرت میں تھے ساتھ ساتھ اس مبارک جماعت پہ تھا رب کہا سرزمین فلسطین پر آپ کی گلبانی میں بھی خوب برکت ہوئی پھر وہاں ایک برس تک نہ بارش ہوئی جانے کیا مسلحت اس میں اللہ کی تھی آیا حکم خدا پھر سے ہجرت کرو اور اس مرتبہ مصر کی راہ لو تھا وہاں ایک حاکم بہت بد معاش خوب عیاش اور بس وہی بت تراش اس کے درباریوں نے بتایا اسے اہل بابل کا ایک قافلہ پہنچا ہے قافلے میں عورت حسینک جواں بس یہ سننا تھا کہنے لگا یہ سنان ایک قاسد کو بیجو ابھی اس طرف اور پوچھو کہ ہے کون اہل شرف لایا جائے ابھی ان کی خاتون کو پھر میرے تخلیے میں اسے بھیج دو جب نبی کو ہوا قسم علوم سب بولے تو ہی بچا میری عزت قرب پھر کہا اپنی بیوی سے یہ آپ نے اپنی عزت بچانے کے ہی واسطے آپ کو اپنی ہمشیرہ کہنا پڑا اب وہاں آپ بھی یہ دہا رکھئے گا نیک دل نیک خود و نوہی پاک باز رب سے کرنے لگے پھر وہ راز و نیاز جوں ہی سارا کی جانبے وہ حاکم بڑھا یک بے یک جسے میں پر عاش تاری ہوا اس کو سارا کا رتبہ سمجھ آ گیا سر جھکائے وہ شرمندہ ہونے لگا اپنی بیٹی کو باندی بنا کر تبی قافلے میں روانہ کیا آپ ہی حاجرہ اس کی بیٹی تھی باندی بنی خوب سارا کی خدمت وہ کرنے لگیں اب تلک سارا کا کوئی بچہ نہ تھا سو انہوں نے براہی میں سے یہ کہا حاجرہ سے کریں آپ شادی حضور اور عطا رب کریں ایک بیٹا ضرور حاجرہ سے یوں شادی ہوئی آپ کی نسل جس سے مبارک بہت چل پڑی ہے اسی نسل سے میرے پیارے نبی یعنی حضرت محمد ہمارے نبی آزمائش یہاں پر بھی منظور تھی آیا حکم خدا ہجری کی ایک گھڑی دشت مکہ کی جانب وہ پھر سے بڑے حاجرہ اور بیٹے کو لے کر چلے اور تنہا انہیں چھوڑنا پڑے گیا آپ نے حکم اللہ کا پورا کیا ایک عمل تھا کہ تھے آپ مہمان آواز رب کے ہاں یوں ہوئے خوب ہی سر فراز آئے ایک روز مہمان کچھ باصفہ ان کے عزاز میں دمبہ بھونا گیا خوب صورت تھے اور کچھ بھی کھاتے نہ تھے تب براہی میں تھوڑا سا گھبرا گئے ان میں سے ایک بولا فرشتے ہیں ہم لوت کی قوم سے ہو کے لوٹے ہیں ہم ایک خوش خبر دینی ہے پیارے نبی ہوگی اولاد اس عمر میں آپ کی حضرت سارا حیران ہونے لگیں اس بڑا پے میں کیسے وہ کہنے لگیں رب کی قدرت میں ہے جس کو جب جو بھی دے اور جب چاہے وہ جس سے جو چھین لے یوں بڑا پے میں حضرت براہیم کے ایک بیٹے وہ اسحاق پیدا ہوئے یوں براہیم کو یہ سعادت ملی ان کی اولاد میں تھے بہت سے نبی رب سے پوچھا براہیم نے ایک دن کیسے اٹھیں گے پھر سے بھلا ان سو جن رب نے فرمایا پالو پرندوں کو چار پھر کروں گا حقیقت کو میں آشکار زبح کر لو پرندوں کو اور یوں کرو ان کے اعزا پہاڑوں پہ جا کر دھرو حکم ربی سے پھر سارے زندہ ہوئے اور پرندے یکا یک ہی اڑنے لگے لاد لے تھے براہیم اللہ کے اس لیے رب نے خوب ان پہ احسان کیے آپ معمار کا عبا بنے دوستوں اور کہا لوگوں سے اس کا حج تم کرو ان کے بیٹے کی ایڑی سے زمزم ملا ان پہ ہی پہلا حکم آیا تھا خط نہ کا اور انہوں نے ہی ہمراہ ایک بیٹے کے کنکر اکبار شیطان کو مارے تھے شکل ملتی تھی بیٹے کی اور باپے کی اور ابھی تک تکالی بہت زلف بھی لوگ غلطی سے حضرت براہیم کے بیٹے کو ہی براہیم کہہ دیتے تھے تب خدا نے کیے بال ان کے سفے اور عیاء کرے دیئے اپنی قدرت کے بھی کتنے قصے ہیں حضرت براہیم کے جی تو کہتا ہے بس ان کو سنتا رہے پر یہاں بات واضح ہے ایک دوستو رب کے بندوں پہ آتی ہے ذک دوستو پر جو سہتا ہے خوشنودی سے مشکلیں اس کی آساں ہے مسعب سبھی منزلیں موسیقی 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 موسیقی